آپ مجھے بتا دیں کہ نو مئی کو کیا ہوا آپ کے سامنے ہیں نا یہ حالات مجھے بات کی ہے اور کہاں کہ ایک پارٹی کے کارٹیوں کے لئے ہیں وہ باغل ہیں کہ سوڑی مرتوں کے ساتھ اس طرح ہی باتی ہوتی رہتی ہیں ووڈ کوئی زدوں بھی کہتے لئے پھر آپ سوڑا مینے بھی باتی ہوتی رہتے ہیں اس سے پہلے بھی باتی ہوتی رہتی ہیں کل پی ٹی آئی کو یافت نہیں دی گئی اور جو مرکز سے انصاف مانے آئے کہ ان کو پی ٹی آئی خلاف ون فورٹی فور نافذ ہے وہاں پہ اجالت یہ دی گئی ہے اور ایف ای آئی نمبر تھری ٹو جروں تھری سکچو ہے وہ پی ٹی آئی کے خلاف کر دی گئی ہے کیا ہوتی ہے دیکھیں بات ہو یہ رہا ہے آپ کے سامنے نو مئی ہے آپ مجھے بتا دیں کہ نو مئی کو کیا ہوا آپ کے سامنے ہیں نا یہ حالات میں تو آپ سے یہ تو مفروضے میں تو بات نہیں کر رہا ہوں وہ لوگ جو آپ کے سامنے آپ کے شہیدوں کو مجسموں کو جلاتے رہے ہیں جہازوں کو آگ لگائی انہوں نے حملہ کیا کو اور کمانڈر کے گھر پہ وردی کو اور سوٹی کے اوپر ٹانگا یہ وہ لوگ ہیں جنہیں روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں آپ کے ساتھ انگیج کرنا چاہتا ہوں اپنا پروٹیسٹ جو ہے وہ کرنا چاہتا ہوں تو ہم تو حاضر ہیں جگہ بھی دیتے ہیں اجازت بھی دیتے ہیں بات بھی کرتے ہیں ابھی جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اس میں بھی ہم یہ کہا رہے ہیں کہ آئیے بات کریں ابھی جو میں نے آپ کو پیغام دیئے یہی پیغام ہے بھئی ان کے لئے بھی تو یہی پیغام چلتا رہا ہے جواب تو آپ نے سنی لی ہے تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ الجھاؤ اور سلجھاؤ کے درمیان میں کچھ تفرقہ کچھ تفریق کرنی ہوگی ورنہ یہ ملک ایسے چلتا رہا تو برباد ہو جائے گا پروٹیکٹڈ اور نون پروٹیکٹڈ کتنے یونٹس آپ کی جی آپ نہیں چک کریں اس پہ لکھے ہوئے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ دو سو سے زیادہ دو سو یونٹ تک یہ میں آپ عوام کو بھی بتانا چاہتا ہوں دو سو یونٹ تک ملک کے چھاسی فیصد لوگ اس ملک میں غمیر اور غریب لوگ رہتے ہیں اگر آپ مان لیں کہ ملک کے نوے فیصد لوگ غریب ہیں نوے سے زیادہ تو نہیں ہو سکتے نا بھائی سیٹھ بھی تو ہیں اتنے آپ گنتے ہیں روز ان کی باتیں کرتے ہیں مجھ سے ان کے سوال پوچھتے ہیں تو سیٹھ بھی تو ہیں تو چھاسی فیصد پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ دو سو یونٹ سے کم استعمال کرتے ہیں مگر اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے تو ایسی بھی چلانا اور میرا بل کاما ہے تو یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا اس وجہ سے نہیں بھائی یہ ضروری بات ہے شعیب نظامی صاحب سے تو میرے دوست ہیں میں ان کے ساتھ بیٹھ جوں گا مجھے بات تو کر لنے دیں آپ بھی بیروکریٹ ہیں میری طرح بہت بڑے آپ کیا چاہتے ہیں کس لوگ کو ریلیف ملے آپ چاہتے ہیں جو آٹھ ایسی چلا رہے ہیں اس کو بھی ریلیف ملے آپ کو نہیں میں کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ آٹھ نہیں چلا رہے ہیں مجھے پتہ صحافی آٹھ ایسی نہیں چلا رہا مگر لوگ چلاتے ہیں ان کو نہیں ملے گا ریلیف ان کو یہ بوجھ خود اٹھانا پڑے گا یہ ہماری جتنی capacity payment آپ کہہ رہے ہیں یہ آٹھ فیصد لوگوں کی وجہ سے ہے یہ capacity payment آٹھ فیصد لوگ جو ہیں جو ایسی چلاتے ہیں ان کی وجہ سے ہمیں اضافی بجلی لگانی پڑتی ہے دو سو یونٹ تک protect کریں گے اس کے بعد آپ کو پیسے دینے ہوں گے دو سو یونٹ چھاسی فیصد لوگ چھاسی فیصد لوگوں کو بچائیں گے چودہ فیصد لوگوں کو اپنا بوجھ خود اٹھانا ہوگا سر دو سوارہ تھے ایک تو یہ بتا دیں کہ جو پیٹرین پیسز کو ڈی ریگویٹ کرنے کے افراد تجویز ہے تو قولٹی مٹے کا تیر ہے وہ ڈی ریگویٹ ہے ون سکسٹی ایر اس کی پائس ہے نہیں اس پہ تو ابھی کوئی ایسی چیز ہوئی نہیں ابھی تو بات شروع ہوئی ہے ہم نے خود اپنا پروپوزل وزیر آزم صاحب نے ہمیں ہدایت دی ہے ہم نے ایک پروپوزل وزیر آزم صاحب کو دیا ہے جس کے اندر ہم نے پورے سیکٹر کو ڈی ریگویٹ کرنے کا ایک فریمورک سوچنے کی بات کی ہے ان فیکٹ اب میں کروں گا یہ یہ ہنگامے ونگامے ختم ہوں تو اصل میں جو میں کرنا چاہتا تھا وہ سامنے کی سکرین پہ آپ کو پیٹرولیم سیکٹر کی سٹریٹیجی دکھانا چاہتا تھا وہ میں آپ کو دوبارہ بلاؤں گا جیسے ہم نے پہلے پچھلی مرتبہ کیا تھا اور میں آپ کو دکھاؤں گا کہ جب ہم ڈی ریگولیٹ کہتے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں کوئی فیصلہ نہیں ہوا صرف یہ تجاویز وزیر آزم کے سامنے رکھی گئی ہیں جس پہ انہوں نے ہدایت دیا ہے کہ آپ ان پہ آگے بڑھیں ان کا انیلیسز کریں اور وزیر آزم کی ہدایت ہے کہ کوئی کام جس میں آپ مجھے یہ نہیں دکھا سکے چاہے وہ ری ریگولیشن ہے یا ڈی ریگولیشن ہے یا لبرلائزیشن ہے اگر آپ نے مجھے یہ نہیں دکھایا کہ آپ غریب آدمی کو کیسے پروٹیکٹ کریں گے تو the answer is no big N O اس وجہ سے جو بھی اس وقت تجاویز آئی ہیں جن کا انیلیسز چل رہا ہے جب تک ہم غریب آدمی کی پروٹیکشن نہیں دکھائیں گے اس میں وزیر آزم اس کو پہلے سے ویٹو کر چکے ہیں کہ وہ میں اپروو نہیں کروں گا تو ان پہ اب ہم گفتگو شروع کریں گے آپ لوگوں کو اس میں شریک رکھیں گے میں نے اپنے آج درخواست کی ہے جو ہماری ٹیم ہے کہ ہر مہینے جو ہمارا پہلے وہ ایک چل رہا تھا ریدم کے ہر مہینے ہم بیٹھ کے مسائل پہ بھی بات کرتے تھے سلوشنز پہ بھی بات کرتے تھے وہ اس مہینے سے شروع ہو جائے گا